دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو چائنہ کے لوگوں کی غزائی عادات کے بارے میں بتائیں گے کہ چائنیز لوگوں کی ایسی کون سی عادات ہیں جو کہ دیگر قوموں سے مختلف ہیں دوستو چینی قوم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قوم ہر چیز کھا لیتی ہے اور اس کے لیے ان کے اندر حلال اور حرام کا تصور موجود نہیں ہے اس وجہ سے وہ ہر چیز کھا لیتے ہیں جن میں سامپ، چمگادر، مینڈک، چھپکلی، غرص قرآہ عرض پر موجود ہر چیز جو کھائی جا سکے چینی قوم کھا لیتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کی کچھ ایسی غزائی عادات بھی ہیں جو کہ دنیا کے دوسری قوموں سے کافی مختلف ہیں چینی قوم کی غزائی عادات کی ایک اور خاص بات یہ بھی ہے کہ وہ جانوروں کے گوشت کی مد میں ان کے وہ حصے بھی کھا جاتے ہیں جس کو دوسری قومیں چھوڑ دیتی ہیں جیسے کہ جانوروں کی آنتیں اور اوجڑی وغیرہ اس کے ساتھ ساتھ جانوروں کے ناخن، پنجے، غرص، ہر چیز چینی لوگ غزائی کے طور پر استعمال کرتے ہیں دوستو چینی قوم کھانے کے معاملے میں ایک جلدباز قوم ہے وہ اپنے کھانے کو بہت وقت دینے کے قائل نہیں ہیں اسی وجہ سے عام طور پر وہ ان غزائیوں کا استعمال کرتے ہیں جو کہ کم سے کم وقت میں تیار ہو جائیں یا پھر ان غزائیوں کو بہت زیادہ پکانے کے وہ قائل نہیں ہیں چینی قوم دن میں تین وقت کھاتی ہے مگر یہ کھانا وہ چلتے پھرتے کھاتے ہیں جیسے کہ ناشتہ کے اوقات اکثر صبح ساتھ بجے سے نو بجے تک ہوتے ہیں مگر اس کے لیے وہ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانے کے بجائے بسوں میں یا راستوں پر چلتے ہوئے کھاتے ہیں یہی حال ان کے دوپہر کے کھانے کا بھی ہوتا ہے جو باقاعدہ کھانوں کے بجائے صرف راستوں پر یا کام کی جگہ پر چلتے پھرتے کیا جاتا ہے جبکہ رات کے کھانے کے لیے اگرچہ ان کے پاس وقت ہوتا بھی ہے تب بھی وہ اپنی آداد سے مجبور کچھا پکا کھا کر ہی گزارا کرتے ہیں چینی قوم کی یہ بات اس حوالے سے بہت مختلف ہے کہ وہ ہر کھانے کے ساتھ بہت گرم پانی یا لازمی چائے پیتے ہیں اور ان کا یہ ماننا ہے کہ گرہ مشروب کھانے کو حضم کرنے میں مذدگار ثابت ہوتا ہے اس کے ساتھ چینی لوگوں کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ وہ ہر چیز کو کھانے کے لیے چاپ سٹک کا استعمال کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے نہیں کھاتے اس کے علاوہ چینی قوم چاول کا استعمال اپنے ناشتے دوپہر کے کھانے یہاں تک کہ رات کے کھانے میں بھی کرتے ہیں ان کے ہر کھانے میں گوشت نوڈلز کے ساتھ ساتھ چاول لازمی شامل ہوتے ہیں اور دیگر قوموں کے برعکس چینی کچھ پی کھانا کھانے سے پہلے میٹھا کھاتے ہیں جو کہ دوسری قوموں سے بلکل الگ عادت ہے چینی قوم کی یہ عادت جو دوسروں سے مختلف ہیں ان کو اس حوالے سے بہت سارے خطرات سے دوچار کر رہی ہے کھانے کے ساتھ بہت گرہ مشروب کے سبب ان کے میدوں میں جراسیم اور بکٹیریا کی افزائش کی شرعہ بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے ساتھ گوشت کی صورت میں ہر جانور کی گوشت کا استعمال چینی قوم کی بہت بڑی آبادی کی غزائی ضرورت کو ضرور پورا کر دیتا ہے مگر ان کو ان خطرات سے بھی دوچار کر دیتا ہے جس طرح کی اب عالمی وبا کا پوری دنیا سامنا کر رہی ہے جس کا معقص چین کے شہر وہان کو قرار دیا جا رہا ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری انفرمیٹی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ابھی تک آپ لوگ نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک کومنٹ اور شیئر بھی ضرور کیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ